بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب مید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھیک ہوں کچھ پہش ہم نامان میں رکھے اور آج جی چودہ گس ہے اور میری طرف سے سب کو چودہ گس بہت بہت مبارک ہو آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے ہمارے ملک جو ہے اسی طرح ہی صحیح سلامت رہے شادو عباد رہے اور اللہ کرے کہ یہ جو مہنگائی کا طفان اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے کیونکہ بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں بزار جو تو ایک کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لو تو اتنی مہنگی ہے تو بس اللہ کرے کہ یہ مہنگائی کا طفان جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ جی بس بچیاں ہو گئی ہیں ریڈی تو شام کا ٹائم تھا جی میں نے پھر انہوں نے بھی کافی لیڈ جو ہے وہ کپڑے وغیرہ پہنے تھے تو یہاں پہ جی ہم نے گھر بھی واپس جانا ہے میں اپنے امی کی طرف آئی ہوتی سجڑے کی شام کو آئی تھی اور اس دفعہ چودہ انگز جو ہے میں نے اپنے امی کی طرف منائی ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ادھر چکر بھی نہیں لگایا تھا میرے جیٹ ویرا آئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے پھر میرا آنا نہیں تھا ہو سکا بیچ میں ایک دفعہ چکر لگایا تھا جب وہ گھر نہیں تھے تو یہ تھا کہ تھوڑی دیر کیلئے آئی تھی پھر میں چلی گئی تھی تو یہاں پہ جی پھر سنڈے تھا آج تو پھر بچوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ چلیں جی نانو کی طرف چلیں تو بس میں شام کو ہم لوگ واپس آگئے تھے تو یہاں پہ جی دن کا ٹائم تھا ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں اور اچار گوش بنا تھا تو مانو کو جو ہے نا گوش کی اشبو ہوگی تھی تو یہاں پہ جی مانو ٹیبل کے نیچے سے نکل آئی تھی کھانا کھانے کے لیے تو مانو نے بہت ہی تانگ کیا تھا تو کھانے کے بعد جی ہم لوگ آئیس کریم انجوائی کرنے لگے ہیں اور آئیس کریم جو ہے جی بچوں کی فیورٹ چوکلیٹ فلیور میں ہے اور سٹرابری فلیور میں تھی تو یہاں پہ جی ہم لوگ جو چوکلیٹ فلیور ہے وہ انجوائی کرنے لگے ہیں اور آپ لوگ لاؤگ انجوائی کیجئے گا اور جس کا آئیس کریم پسند ہے وہ بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگ ضرور میسا شیئر کیجئے گا کہ آپ نے اپنی چودانگز جو ہے وہ کیسے سیلیبریٹ کی تھی ہمیں تو ہیر بہت زیادہ مزہ آیا تھا لیکن اس طفعہ یہ تھا کہ جھنیاں وغیرہ نہیں تھے لگا سکے لازٹ ٹائم جو تھا نا ہم لوگ اپنے گھر میں ہی تھے تو جھنیاں وغیرہ لگائیں تھی بیلون وغیرہ بچوں نے لگائے تھے بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا تھا لیکن اس طفعہ جو ہے نانوں کی طرف آگئی تھی تو یہاں پہ کافی حلہ گلہ کیا تھا اور حلہ گلہ جو ہے وہ کھانے کے بغیر پورا نہیں ہوتا تو جی بچوں نے برگر وغیرہ منگوا لیے تھے اور جو میری بڑی والی بیٹی ہے اس کا دل ہی نہیں کھا رہا تھا کہتی تھی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا تب یہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی تو اس کی فلو وغیرہ لگا ہوا تھا اور گلہ خراب تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے نہیں کھانے لیکن میں نے زبردستی جو ہے نا اس کے لیے نگٹس پر منگا لیے تھے کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کھانا ہے لیکن ہم نے کہا جب ہم سب کھائیں گے تو آپ موں دیکھو گی ہمارا تو یہاں پہ جی ہم لوگ اپنے برگر وغیرہ انجوائے کرنے لگے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں اور ضرور بتائیے گا کہ آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا ہے بس آج کا ولوگ جو ہے نا چھوٹا موٹا سا ہی میں نے بنایا ہے کیونکہ ایک تو مجھے ٹائم بھی بالکل نہیں ملے اور اس وقت جو ہے نا میں اپنے روم میں ہوں اور اتنی سخت گرمی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں وائس آور نہیں کر سکی تھی تو اس وقت وائس آور کر رہی ہوں اور اس وقت مجھے اتنی شدید گرمی لگی اور پسینہ پسینہ میں ہوئی ہوں لیکن میں نے کہا کیوں نہ میں آج ہی جو ہے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دوں کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی کی ہوئی تو پھر یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے میرا چینل بھی تھوڑا ڈاؤن ہو جائے تو یہاں پہ جی آپ لوگ انجوائے کریں ولوگ اور ساتھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ولوگ کیسا لگا ہے اور آپ نے جو ہے جو ہے جو ہے وہ کیسے تھی کیسے سیلیبریٹ کی ہے ویسے جب ہم لوگ آ رہے تھے نا تو روڈ پہ جو ہے نا اس وقت میں ویڈیو نہیں تھی بنا سکی رکشے میں تھی تو میں نے دیکھا تھا کافی زیادہ لوگ جو تھے نا حلہ گلہ وغیرہ کر رہے تھے جو ینگ بوائے سے وہ موٹر سائیکل پہ بڑے بڑے فلیگ لگا کے اور اس طرح اور حاصل پہ وہ جو باجے تھے نا بچوں نے ان کی جان نہیں چھوڑی ہے باجے بجا بجا کے جو ہے نا کانوں میں درد کر دیا تھا تو ہے کافی حلہ گلہ تھا ہمارا یہ تھا کہ ہم آتے ہوئے جو ہے نا ہم نے کافی انجوائے کر لیا تھا کیونکہ اس ہم کی چیزیں جو ہے نا باہر روڈ وغیرہ پہ نظر آتی ہیں پھر لوگ جو ہے لگ لگ کرتے ہیں تو پھر مزا آتا ہے تو چلیں جی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں زندگی رہی تو پھر ملیں گے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ